ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حجرت سے پہلے ہوا ہے مکہ مکرمہ میں ہوا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ واقعہ مکہ میں نہیں ہوا سب کہتے ہیں مکہ میں ہوا ہے حجرت سے پہلے ہوا دوسرا اتفاق اس بات پر ہے بیشتر حضرات کا کہ یہ طائف کے بعد ہوا ہے سفر طائف کے بعد ہوا اور حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بھی بعد ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نمازوں کی تعداد پانچ نہیں ہوئی تھی اور چونکہ پانچ نمازیں میراج میں آتا ہوئی تھی اس لیے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات میراج سے پہلے ہوئی ہے تو بہرحال راجقال بیشتر لوگ کے نزدیک یہی ہے کہ گیارہ نبوی میں یہ دس میں طائف سے آپ واپس آئے ہیں اور گیارہ نبوی میں یہ طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوا ہے جس میں سے بہت سے لوگا خیال یہ ہے کہ رجب کو ہوا ہے رجب کی ستائیسویں تاریخ کو ہوا ہے اچھا یہ دو حصے ہیں اسفر کے ایک کو اسرا کہتے ہیں اور ایک کو میراج کہتے ہیں اسرا عربی میں کہتے ہیں رات کو چلنے کے تو چونکہ آپ کا یہ سفر رات کو ہوا تھا تو اسی یہ رات کا سفر ہے اور اس سے مراد وہ سفر کا وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک یعنی جو زمین کا سفر ہے تو زمین کے سفر کو اسرا کہتے ہیں اور میراج کا مطلب ہے سیڑی کے سیڑی کے معنی میں اس کے بعد آپ مسجد اقصہ سے پھر آسمانوں پر تشریف لے کر گئے ہیں سفر کے اس حصے کو میراج کہا جاتے ہیں اچھا اس کا واقعہ حدیث میں بہت لی تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن پاک میں اجمالاً موجود ہے سبحانہ رضی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاقصَى اس کا ذکر ہے حدیث میں تفصیل موجود ہے اس کی اس باب میں میراج سے متعلق متعدد احادیث ہیں اگر ان ساری احادیث کو جو میراج سے متعلق آئیں ہیں ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کا ایک خلاصہ اور تلخیص کی جائے تو جو تفصیل ہمارے سم نے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک رات حضرتِ امِ حانی کے گھر میں آرام فرمارے تھے امِ حانی سینا علی بن عبی طالب علی مرتضی قرم اللہ وچہ کی بہن دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن ہوئی اور آپ کو ان سے بڑا تعلق تھا ان کا گھر بلکل بیت اللہ کے پاس تھا اس وقت وہ بیت اللہ کے اندر ہے اور اس گھر کی تعیین ایک خاص قسم کے ستون کے ذریعے سے ترکوں نے کی تھی ایک خاص قسم کا ستون ہے جو صرف ایک ہی ہے اس ترکی برامدے میں اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہمِ حانی کا گھر تھا بلکہ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ جگہ وہ محراب کی شکل ہے جیسے یہ محراب آگے سے یوں کر کے اس کا نشان ہے تو وہ این اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر آپ وہ محراب کی گھر میں جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ وہاں آرام فرما تھے کہ چھت پھٹی اور جبنیل امین اترے اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے انہوں نے آپ کو جگایا اور مسجد حرام لے گئے بیت اللہ کے پاس اور وہاں نے جا کر آپ کو حتیم میں لٹا دیا حتیم آپ کو پتا ہے کہ اس جگہوں کہتے ہیں جو خرقہ کعبہ کا حصہ ہے اور تعمیر کے پیسے کم ہونے یا حلال پیسے کم ہونے موسیقا اور سینہ مبارک چاک کر کے آپ قلب نکالا اور اس قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم پانی کتنا مقدس پانی ہے کہ سید الانبیاء کے سینے کو کہ قلب مبارک کو دھونے کے لیے راپاک میں اس کا انتخاب فرمایا زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں علم ایمان اور حکمت کو بھر دیا ایمان اور حکمت کو آپ کے قلب میں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سیاہ اور مہر لگائی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جس کو جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت بھی تھی مہر نبوت جس کو کہتے ہیں اس کو شق صدر کہتے ہیں اور یہ وہ آخری شق صدر ہے جو آپ کا ہوا میں اسے پہلے تین شق صدر کے ذکر کر چکا ہوں یہ آخری شق صدر ہے جو ہوا چوتھا پھر یہ دونوں فرشتے اپنے ساتھ جنت سے ایک ساری لے کر آئے تھے جس کا نام براک ہے اور یہ سفید رنگ کا اسی لیے ہمارے اردو کا محاورہ سفید براک لوگ کہتے ہیں وہ بالکل سفید تھا گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا خچر سے تھوڑا سا بڑا تھا اس کو لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل بھی آپ کے ساتھ اسی براک پر بیٹھ گئے اگرچہ میں نے کہا کہ کسی فرشتے کو سواری کی ظاہر زہود نہیں ہے وہ خود اپنے پروں چھوڑتا جب آپ نے سفر شروع کیا مکہ مکرمہ سے تو رستے میں آپ کو دو تین قسم کی دو تین قسم کی چیزیں پیش آئیں ایک تو آپ کو کچھ جگہیں دکھائی گئیں ایک آپ کو کچھ افراد دکھائے گئے اور آپ نے ان کی بابت سوالات کیے اور ان سوالات کا جواب آپ کو حضرت جبرائیل دیتے رہے چار ایسی جگہیں آئیں جہاں پر جبرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ اتر کر نماز پڑھ لیجیے چار مقامات ایسے آئے جہاں براہ کو نیچے اتار کر جبرائیل کے کہنے پر آپ نے دو اوقات نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اس سفر جاری ہوا پہلی جگہ جو اس میں آئی وہ خجوروں کے درخت خجوروں کے درختوں کے جھنڈ آئے اور اس میں جبرائیل نے کہا کہ آپ یہاں پر اتر کر نفل پڑھ لیجیے دو رکعات نماز پڑھ لیجیے تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو جبرائیل نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھی آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا جبرائیل نے کہا یہ آپ نے یسرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ حجرت کریں گے آپ حجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے پھر آپ روانہ ہوئے تو جبرائیل نے پھر کہا کہ آپ اتر کر نماز پڑھ لیجیے آپ نے نماز پڑھی اور انہیں بتایا کہ وادی سینہ میں یہ شجر موسیٰ کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ علیہ شہروں نے کلام فرمایا تھا پھر براخ چلا اور اس کے بعد تیسری دفعہ نیچے اترا اور جبرائیل نے کہنے پر آپ نے وہاں پر نماز پڑھی اور پھر جبرائیل نے بتایا کہ یہ مدین ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مصن تھا اور پھر براخ چلا اور جب چوتھی جگہ کے اوپر اس نے آپ کو انہوں نے پھر کہا کہ نماز کا وقت یہ نماز پڑھی ہے یہاں پر تو آپ نے پڑھی تو کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یعنی فلسطین یعنی چوتھی جگہ اس لئے بھی ہے کہ بیت المقدس بھی فلسطین میں وہ جگہ قریب آگئی اچھا ایک تو یہ چار جگہیں جہاں پر آپ نے نمازیں پڑھی تین قسم کے لوگ آپ کو رستے کے اندر نظر آئے روایت میں آتا ہے کہ آپ کو ایک بڑھا نظر آئی جو آپ کو اشارے کر رہی تھی بڑھی عورت آواز دی اس نے آپ کو جبرائیل نے کہا کہ اس طرف توجہ مت کیجئے اور آپ چلتے رہے پھر ایک بڑھا نظر آیا اس نے آواز دی تو کہا کہ اس کی طرف بھی توجہ مت کیجئے پھر کچھ افراد نظر آئے اور ان افراد نے آپ کو سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر جبرائیل نے کہا کہ ان کو جواب دیجئے ان کے سلام کا جواب دیجئے آپ نے جواب دیا پھر جبرائیل نے کہا کہ جو بڑھیا آپ کو نظر آئی تھی یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بولا رہی تھی جو بڑھا آپ کو نظر آئے تھا یہ شیطان تھا اور یہ جو جنہوں نے آپ کو یہ سلام کیا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر کہا کہ حضرات انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان میں ابراہیم تھے موسیٰ تھے اور عیسیٰ تھے علیہ السلام تو ایک اور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج میں موسیٰ علیہ السلام پر ان کا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یہ روایت حدیث کی عامتوں پر مشہور اچھا یہ تو وہ تین قسم کے افراد جن کو دکھایا کہ آپ پہلے کچھ جگہ اس کے بعد آپ نے جماعتوں کی مختلف شکل کے اندر نو جماعتیں آپ نے دیکھی رات کے گروہوں کو مختلف چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا مثلا ایک جماعتوں گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھے کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تامبے کے نو کیلے لمبے لمبے تامبے کے اور وہ نخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں خود اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو وہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور جو لوگوں کی عابلو ریزی کرتے تھے لوگوں پر الزامات لگاتے تھے لوگوں پر بہتان بانتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو یہ قیامت تک کے لیے سزا دی گئی ہے یعنی بعد میں دوسرا اصل سزائے وہ تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں شروع ہوگی لیکن یہ جو برزخ کے زمانے میں یہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کے گوشت کو نوشتے رہیں گے اس بعد آپ نے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور یعنی کبھی ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے کبھی ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے اور پتھر کے لکھ میں بنا بنا کر کھا رہا ہے پتھر موہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نگل جاتا ہے تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے تا کہ یہ سود خور ہے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا یہ اس کو اللہ جلشانوں کی طرف سے سزا دی گئی ہے پھر آپ نے ایک ایسی جماعت دیکھی کہ وہ کھیتی باڑی کر رہی ہے لیکن ان کی عجیب طرح کی ان کی کھیتی ہے کہ وہ بیج ڈالتے ہیں اور جیسے ہی وہ بیج ڈالتے ہیں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اسی دن اسی وقت اور وہ اپنی فصل کو کٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنی فصل کٹ لیتے ہیں تو فصل دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے وہ پھر کٹ لیتے ہیں وہ زبانی ہے وہ مستقل ان کی فصل بار بار ہو رہی ہے اور وہ اس کو کٹ لیے ہیں تو انہوں جبرائیل سے پچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرہ ہے یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ اللہ کے رستے کے مجاہدین ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عجر کی مثال ایسی ہے کہ جتنا بھی عجر یہ سمیٹھتے ہیں اللہ جللہ شانوں ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں جتنا عجر سمیٹھتے ہیں اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں جتنا ہی عجر لیتے ہیں اللہ ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں ان کے عجر کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے قیامت تک گویا کہ ان کا نامہ عمال کلاو ہے اور اس میں نیکیوں کے اندراج ہو رہا ہے وہ جو ایک قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک نیکی ساتھ سو کی طرف بڑھ جائے گی یہ اسی کے منظر تھا جو آپ کو دکھایا گیا پھر آپ ایک جمعت کے اوپر سے گزرے تو ان کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر ایک دوسرے پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے یعنی جستہ سر کو رکھا جائے کسی چٹان پر اور اس اوپر ایک اور چٹان زور سے ماری جائے تو ان کا سر بالکل اس کے پرخچے اڑ جاتے تھے اور پھر دوبارہ وہ سر بن جاتا تھا اور دوبارہ اس کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ فرض نماز میں کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو فرض نمازیں ہیں پانچ زہر عصر فجر زہر عصر مغرب اور شاہ ان نمازوں میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب ہے جو ان کو قیامت تک ہوگا یاد رہے کہ یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی یہ تو قیامت سے پہلے کی ساری بات چیز ہے یعنی قیامت تک کے وقت کی یہ چیز ہے اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے لوگ کو دیکھا جو ان کے کپڑے نہیں ہیں اور انہوں نے چیتڑوں کی شکل میں پھٹے ہوئے کچھ کپڑے ہیں جو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے سطر کے اوپر صرف ڈھامپے میں سطر آگے سے اور پیچھے سے ان کے سطر پر کچھ چیتڑے لٹک رہے ہیں یعنی بدحالی اور غربت اور عجیب و غریب ان کی حالت ہے تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے تھے چونکہ بخل اور کنجوسی اور مال کی محبت کے شوقی وجہ سے زکاة نہیں دیتا بندہ تو اس کو ایک بدحالی کے کا منظر اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر بدحالی کے عالم کے اندر ہے پھر ایک قوم کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا اور اس قوم کے پاس آپ نے دکھا کہ ان کے پاس ایک طرف تازہ اور پکا ہوا صحیح پکا ہوا گوشت جو کھایا جا سکتا ہے وہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف کچھا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس سے سڑاند اٹھ رہی ہے تافل اٹھ رہا ہے یہ لوگ اس تازے اور پکے ہوئے گوشت کی بجائے سڑا ہوا اور کچھا گوشت کھائے ہیں تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ہوتے ہوئے نامحرم عورتوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے حلال اور طیب رشتہ عطا کیا ہے اور یہ اس رشتے کی بجائے حرام طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات پورا کرتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شہروں کی بجائے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کا گزر ایک لکڑی پر سے ہوا ہے ایک ایسی لکڑی آپ نے دیکھی کہ وہ عجیب طریقے سے رستے میں لگی ہوئی ہے جو شخص بھی گزرتا ہے اس کا کپڑا اس کے ساتھ علجتا ہے اور وہ اس کو پھار دیتی ہے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ اس لکڑی کی مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی طرح ہے جو رستوں کے اندر بیٹھ کے چوریاں چکاریاں کرتے ہیں رستہ گزرنے والوں کے اوپر کسی سے کوئی چیز چینی کسی سے کوئی چیز ماری یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی راہ سے گزرنے والوں پر جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں پھر آپ نے اٹھویں جماعت جو دیکھی وہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ان کی کمر کے اوپر دھرا ہوا ہے اور اس لکڑیوں کے گٹھے کے بوجھ سے ان کی کمریں دہری ہو رہی ہیں مگر اس دہری کمر کی کے بوجھ پر بھی وہ شخص پھر بھی اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنی کمر کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس کے اوپر اضافہ کر رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتیں اور حقوق ادا نہیں کر سکتے امانتوں میں خیانتیں کر رہے ہیں حق تلفیہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس عمل میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں قیامت کے دن جس بوجھ کے ساتھ یہ آئیں گے اس بوجھ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اضافہ کر رہے ہیں نوی جماعت اور آخری جماعت آپ نے وہ دیکھی جن کے جن کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کٹے جا رہے تھے کترے جا رہے تھے زبانیں نکال کر کٹی اور ہونٹ کٹے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کہ وہ خطیب وہ مقرر اور وہ وائز ہیں جو لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے یہ ان کا ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے تو یہ نو جماعتیں آپ نے رستے کے اندر دیکھی اس کے بعد آپ نے ایک جگہ دیکھی جسے بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی اور بڑی معطر فضا تھی اس کی آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جنت ہے اور آپ نے اسی طرح ایک ایسی جگہ دیکھی جس سے انتہائی بہت زیادہ غلیز قسم کی بدبو آ رہی تھی جبرائیل نے پوچھا آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم ہے اس طرح آپ رستے کے اندر ان عجائب و غرائب چیزوں کو کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے بیت المقدس پہنچے تو اپنا براق اس کو جبرائیل نے باندھا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھ کرتے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بیت المقدس کی دیوار میں ایک سراخ اور اس سراخ میں تھوڑی سی وقت گزرنے کی وجہ سے مٹی پڑ گئی تھی تو جبرائیل نے اپنی انگلی سے اس سراخ میں انگلی گھمائی تو اسے اس کی مٹی گر گئی چلی گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ باندھا ابھی بیت المقدس میں ایک سراخ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہی وہ سراخ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا واللہ علم اس کی وہ تعمیر تو ظاہر بات ہے یہ ذہن میں نہیں آتی کہ وہ تعمیر ابھی تک باقی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جس جگہ ہو نئی تعمیر کے اندر پھر اسی جگہ رکھا گیا جیسا کہ اور بہت سی تعمیرات میں ہوتا ہے کہ تعمیر بدل جاتی ہے اس جگہ کو نشانزت کر دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر تھا تو نئی تعمیر میں اس کو حیاظر رکھا جا سکتا ہے واللہ علم پھر آپ داخل ہوئے آپ نے دو رہیات نماز پڑھی عبریل بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے تو جب آپ آئے تو پہنچے کچھ لوگ پہلے سے کھڑے تھے کچھ اس کے بعد جمع ہوئے اور ایک معزز نے ازان دی اور اقامت کہی اور سب سف باندھ کر کھڑے ہوئے جتنے لوگ تھے وہ اور اور سب انتظار میں تھے کہ اب نماز کون پڑھاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مسلحے کے اوپر کھڑا کیا تو میں نے ان سارے لوگوں کو نماز پڑھائی اور جب میں نے نماز پڑھا لی تو جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی مبروز ہوئے تھے آج آپ نے ان سب کو نماز پھائی اسی لئے آپ کو معاول انبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نماز پڑھائی ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے بھی آسمانوں سے نازل ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر آپ نے اس میں فرشتے بھی اس نماز میں شریک ہوئے اس کے بعد جب یہ نماز ہو گئی تو اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جلیل قدر انبیاء نے اللہ جلل شانو کی حمد و سنہ بیان کی اور وہ حمد و سنہ کے الفاظ حدیثی کتابوں میں آتے ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حمد بیان کی اللہ کی کیسے پاکی اور بڑائی بیان کی اور پھر دعود علیہ السلام نے کیا بیان کی اور حضرت سلمان نے کیا کی اور عیسیٰ نے کیا کی اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تو جب آپ مسجل اس بیت الاخدس سے فارح ہو کر باہر تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ تین پیالے اور ایک روایت کے اندر ایک پیالے کا اور اضافہ ہے تو دونوں روایتوں کو جمع کر لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی خدمت میں چار پیالے پیش کیے گا ان روایتوں تین پیالوں والی روایت میں یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں تین پیالے پیش ہوئے ایک کے اندر دودھ تھا ایک کے اندر پانی تھا اور ایک کے اندر شراب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ والے پیالے کو پسند فرمایا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ جبعیل نے کہا کہ یہ آپ کی ازمائش تھی اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت ارک ہو جاتی اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی اور آپ نے پانی کو آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا تو یہ دودھ فطرت ہے یعنی انسان کو اللہ جللہ شاہروں نے جس سلافتی اطبع پر پیدا کیا ہے یہ وہ چیز ہے اور ایک اور روایت اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو شہد کا پیالہ پیش ہوا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ نوش فرمایا اس کے بعد حضور اکرم یہ اسرا پورا ہوا اور یہاں سے پھر آپ نے فرمایا کہ زمرد کی ایک سیڑھی لگائی گئی براق وہیں پر رہ گیا جو یہاں تک لے کر آیا تھا زمرد کی جو سبزروں کا ایک خاص قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کی ایک سیڑھی لگائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا اس کی تفسیر انشاءاللہ کے جمعہ بیان ہوگی وآخر دعوال الحمدللہ رب العالمين موسیقی